بختاور کسی بھی وقت اپنے بیان سے پلٹ سکتی ہے ہم اس کیس میں انوالڈ ہوا تو تم سچ کا ساز دوگی اپنے بھائی کا رہی کریں ہم ان کے خلاف غوائی نہیں دے سکتے سننے اتملہوں نے نورا کے باپ نے نورا کو سلار کے خلاف کسی بھی قسم کا بیان دینے پر منع کر دیا ہے جبکہ بختاور جو ہے وہ بہت کوشش کر رہی ہے کہ نورا بیان دے دیں لیکن اس کے باپ نے منع کر دیا دوسری طرف سارا الزام جو ہے وہ بختاور کے اوپر آ جائے گا کیونکہ دلاور یہ سمجھے گا کہ بختاور نے پیسے لے کر نورا کو منع کر دیا ہے اور خود بھی پیچھے ہٹ گئی ہے ہوریا جو ہے وہ بختاور کا کیس خراب کرنے میں پوری طریقے سے کامیاب ہو چکی ہے اور دلاور کی نظروں میں اس کو گرا چکی ہے لیکن دلاور بھی یہ وعدہ لیتا ہے ہوریا سے کہ وہ اپنے بھائی کا سائیڈ نہیں لے گی بختاور کا منگیتر آہد بھی یہ سمجھتا ہے کہ بختاور تو دلاور سے اتنی متاثر ہے اسی وجہ سے تو وہ اس سے چھپ چھپ کے لڑکا بن کے ملتی رہی لیکن ہوریا کے پوری طریقے سے جال میں بختاور آ چکی ہے اور ساری جگہ بر بختاور بدنام ہو چکی ہے لیکن بختاور اب آہد سے شادی نہیں کرے گی بلکہ تعلیم جاری رکھ کے خود سی ایس پی آفیسر بنے گی مزید کیا ہوگا یہ جانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تینکیو فور واشنگ